موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے ترنم حامد سے خبریں سنیے احب خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج برطانیہ کی بادشاہ چارلز سوم سے ٹیلفون پر گفتگو کرتے ہوئے دولت مشترکہ کے مقاسد کی حمایت کے پاکستان کے مضبوط عظم کا اعدہ کیا روس کے نائب وزیراعظم پاکستان کی قیادت سے بادشیت اور مختلف شعبوں میں دو طرف تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آج اسلام آباد پہنچے خیبر پختونخواہ حکومت نے عوام کی شکایات کے فوری ازالی کے لیے آج اختیار عوام کا کے نام سے ایک موبائل ایپ چاری کی ہے اور محصور غزہ پر اسرائیل کے مسلسل حملوں میں مزید بیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ برطانیہ کے شاہ چارلس سونڈ نے آج وزیراعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون کیا اور انہیں اگلے ماہ سموہ میں ہونے والے دولت مشترکہ کے سربراہان حکومت کے اجلاس میں شرکت کی بازابتہ دعوت دی وزیراعظم نے دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ دولت مشترکہ کا سربراہ بننے کے بعد یہ شاہ چارلس کی زیر صدارت ہونے والا پہلا سربراہ اجلاس ہوگا جو دولت مشترکہ کی تاریخ میں ایک اہم لمحہ ہے شہباز شریف نے دولت مشترکہ اور اس کے مقاصد کی پاس تاریخ کے حوالے سے پاکستان کے مضبوط عظم کا اعادہ کیا روس کے نائب وزیراعظم الیکسی اور برچوک پاکستان کے دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں روس میں پاکستان کے سفیر محمد خالد جمالی اور ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ شفقت علی خان نے ہوائی اڈے پر ان کا پرتپا استقبال کیا عالی سطح کا ایک وف بھی روسی نائب وزیراعظم کے ہمراہ ہے دورے کے دوران روسی نائب وزیراعظم الیکسی اور برچوک نائب وزیراعظم اور وزیرا خارجہ محمد ساکتار سے تفصیلی بات چیت کریں گے اور صدر اور وزیراعظم سے بھی ملاقات کریں گے انفرمیشن ٹکنالوجی کی وزیرا مملکت شیزہ فاطمہ خاجہ نے ڈیجرل پاکستان کی تعمیر کے لیے حکومتی عظم کا اعدہ کیا ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے نوجوانوں میں جدت کو فروغ دینے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا انہوں نے کہا کہ ڈیجرل پاکستان کے حصول میں نیجی شعبے کو قائدانہ کردار ادا کرنا چاہیے شیزہ فاطمہ نے کہا کہ حکومت تیز تر ڈیجرل رابطوں کی فراہمی پر کام کر رہی ہے خیبر پختونخواہ حکومت نے بد انتظامی اور بے ذابطگیوں کے خلاف شہریوں کی شکایات کے اندراج کے لیے اختیار عوام کا کے نام سے پورٹل ایپ کا آغاز کیا ہے وزیرعالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور نے آج سے پہر پشاور میں ایک تقریب میں ایپ کا افتتاح کیا انہوں نے اس موقع پر موبائل ایپ اختیار عوام کا کے آغاز کو ایک سنگی میل قرار دیا جس کا مقصد بہتر نظم و نسک یقینی بنانا اور عوام کی مسائل میں آج ٹھونگ انتخابات کے پہلے مرحلے کے لیے پولنگ کے عمل کا آغاز ہوا غیر چانبدار ماہرین اور مقامی لوگوں نے انتخابی ڈرامی کی مضمت کرتے ہوئے اسے ایک فوجی مشق قرار دیا ہے کشمیر میڈیا سروس کے مطابق دس لاکھ سے زیاد بھارتی فوجیوں کی زیرنگرانی ہونے والے انتخابی عمل کو بھارت نواز جماعتوں کے حق میں دھاندلی زدہ کیا گیا ہے کشمیری رہنماؤں نے انتخابات کا بائیک آٹ کیا ہے اور انہیں بھارت کے قبضے کو جائز قرار دینے کی مہم قرار دیا ہے محصور غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں بیس فلسطینی شہید ہو گئے اور چبون زخمی ہوئے ہیں بریچ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے میں آٹھ فلسطینی شہید ہوئے جبکہ ملبے تلے دبے مزید اسی فلسطینیوں کے شہید ہونے کا خدشہ ہے غزہ میں گزشتہ سال سات اکتوبر سے جاری اسرائیلی جاریت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد اکتالیس ہزار دو سو بہت تر ہو گئی ہے مغربی رمالہ میں نلین قصبے کے قریب اسرائیلی فوجی نے ایک نو عمر لڑکے کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے خصوصی ہنگامی اجلاس میں مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ جبچہتی کا اعدہ کیا ہے اجلاس میں قراردات کے مصودے پر غور کیا جا رہا ہے جس میں اسرائیل سے فلسطینی علاقوں کا قبضہ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے ایک سو ترانوے ارکان پر مشتمل سلامتی کانسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے منیر اکرم نے کہا کہ عالمی عدادت انصاف کا فیصلہ انصاف کے لئے ایک سنگی میل حق کی آواز اور امید کی کرن کی حیثیت رکھتا ہے اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی خواتین کرکیٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج ملتان میں کھیلا جائے گا میچ شام سات بجے شروع ہوگا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیم کے لئے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو.GOV.PK اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے